سب کیا چل رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں جو ہے وہ وہی چل رہا ہے جو کم و بیش ستر یا پجہتر سال جو اس کی زندگی ہے چلتا رہا ہے اور اگر آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں تو دوہزار سترہ اٹھارہ میں پاکستان تمام تر غلطیوں کتہیوں اور ماضی میں ہونے والے ایڈوینچرز کے باوجود پاکستان جو تھا وہ سیاسی طور پہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ مستحکم نہیں تو کم از کم محفوظ تھا آدم استحکام کا بھی شکار نہیں تھا محفوظ تھا اور مالی طور پہ بھی مستحکم تھا یا استحکام کی طرف بڑھنے کو تھا پھر جو ہوا وہ آج تک جاری ہے نہیں وہ اس کی کہانی کی ذمہ دار آپ کو نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چل کہہ رہا ہے میں نے کہا کہ جو اس وقت ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے سر یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا جمہوریت کے حامیوں نے کہ ایک کیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے عدالت نے تو اپنے آپ کو بچا لیا معاملہ آپ پہ چھوڑ دیا سونا آپ بھی ووٹ دینے والوں میں سے شامل تھے جی بالکل میری پارٹی کا فیصلہ تھا میں اس فیصلے پہ متفق تھا یا نہیں تھا لیکن میں اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ تھا آپ کو بات کرنی پڑھیں دیکھیں اس میں کافی لوگ تھے جو ووٹ نہیں ڈالنے کے غلط کیا اگر ووٹ نہیں کرنا تھا ریزائن کرتے یہ کیا طریقہ ہے یہ لازمی ہے کہ ووٹ اگر نہ کیا جائے تو ریزائن کیا جائے بلکل یا آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں اگر آپ نے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو پھر پارٹی نے جو آپ کو طاقت دی ہے ووٹ کی طاقت ہے جو کوئی طاقت ہے پھر چھوڑیں اس کو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پارٹی سے اوور اینڈ اباب باعصول ثابت کرنے کی کوشش کریں جس جماعت میں آپ ہیں اب اس ہی میں ہیں اس سے بڑھ کے نہیں ہیں سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج بھی آپ اس پیسے کو جسٹیفائی کرتے ہیں میں اس وقت چھے بلکہ ساڑھے چھے ماہ کی بدترین جیل کاٹ کے رہا ہوا تھا اور میرے اوپر جو کیپٹل پنشمنٹ کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں جناب کمر جوید باجوا صاحب براہی راست براہی راست ملوث تھے ان کو آپ سے کیا دشمنی تھی اس کے باوجود کمر جوید باجوا کو آپ سے ذاتی دشمنی تھی اسے اس وقت کے وزیر اعظم امران خان نے کہا تھا کہ اس بندے کو ڈالو جیل میں آپ کیا کر رہے تھے کیونکہ امران خان جو ہے وہ میرے سیاسی طور پہ بھی ادر وائز بھی اسے کچھ مجھ سے زیادہ ہی ناراضگی تھی وہ میرے اخلاف تھا وہ جواعت ہوں گی نا آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوں گے آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے دیکھیں میں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ فتنہ پھیلارہا ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا جو میں کہہ رہا تھا آج وہ تو سچ ثبت ہو رہا ہے حادثے سے دوچار ہو Take the جو میرے سوال ارجنل ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا let me quote you آپ کا فیصلہ آپ نے کہا کہ voting for general باجوہ extension was a tactical move by the party to fight the fitna کیا اس tactical move میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی اگر آپ قائش میں آگے سے کیا کامیابی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اباد میں یہ فیصلہ کیا اب دیکھیں اس کے جو فیصلے ہیں اگر آپ ان کو صحیح تناظر میں دیکھیں اس وقت ملک جس تباہی کے جس دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے he is the only responsible. اوکے. وہ وحض ذمہ دار ہے. اچھا آپ دیکھیں. ٹیکٹیکل مو. ہاں ٹیکٹیکل مو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے وہ یہ موو کر رہا تھا کہ آپوزیشن کو ختم کر دیا جائے. آپ کے پاس ثبوت ہے. جی. اس نے کہا سن لے نا. میں سن رہا ہوں آپ ہی سن رہا ہوں. ایک سے دس مرتبہ اس نے کہا کہ جب سعودی عرب گیا وہاں سے واپس ہے کیا کہا اس نے اس کی خواہش تھی نا ایک ایسی حکومت ہو جو چائنہ کی طرح ہو جو سعودی حکومت ہو. بلکل. اگر چائنہ کی طرح حکومت ہو سعودی عرب کی طرح حکومت ہو پھر ہم کہاں پہ ہوں. ہم تو پھر قبروں میں ہو نا. اس نے سعودی عرب یہ ضروری تو نہیں کہ آپ قبروں میں ہو. نہیں ایسے ہو. اس کا ارادہ یہ ہی تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپوزیشن کو ختم کرنا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی ضرورت تھی. ہم نے اس وقت یہ جو ٹیکٹیکل موو کی. ہم نے ایکسٹینشن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا کمر جو عید باجو صاحب کی مدد کی. تو اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بعد میں اس نے جوائن ہینڈی کیا. اس نے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. نہیں نہیں ران صاحب میں پوچھتے ہوں کہ کیا اس ٹیکٹیکل موو میں آپ سے مشاورت کی گئی. کیا میاں محمد نواز شریف اس ٹیکٹیکل موو کو بنانے والے تھے. یا یہ ٹیکٹیکل موو کسی نے بنائی اور آپ کو دے دی گئی. نہیں یہ میاں نواز شریف کا بطور پارٹی لیڈر کے فیصلہ تھا اور پارٹی میں انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی. کس سے کنسلٹیشن کی تھی. یا نام بتائیں کچھ. نام مجھے جو یاد پڑھتے ہیں ان ناموں میں سینئر لوگ سبھی تھے. کوئی نام صرف خفیہ بات تو نہیں مانا ایک ٹیکٹیکل موو آپ کر رہے ہیں کنسلٹیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے خواجہ صاحب صاحب. میاں شہباز شریف صاحب نے تو ووڈ بھی نہیں دیا اس کے لیے. نہیں میاں شہباز شریف اس وقت ابسٹین رہے. چلے آگے جلتے ہیں. میں میرا نہیں خیال کہ وہ ابسٹین کیا. اچھا اسی طرح سے پرویز رشید شاہد خاکان آباسی جیل میں تھے. میں بھی جیل میں تھا. خورم دستگیر خواجہ صاحب رفیق. یہ کچھ سینئر لوگ کچھ وہاں پہ گئے تھے لندن کچھ کے ساتھ یہاں پہ ویڈیو لنک کنسلٹیشن ہوئی ہوگی لیکن مہرحال اس پہ کنسلٹیشن ہوئی. کینونسنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کنونسن یعنی کنونسنگ پوائنٹ یہی تھا کہ ایکسٹینشن ہونے جاری ہے. وان ہنڈر اینڈ سیکسٹی ووٹ تھے اس دن پیٹی آئی والوں کے پاس جس دن یہ چیز اسیمبلی کے اندر آئی اور ایک سو بارہ ووٹ آپ کے پاس تھے. اور پیپلز پارٹی کا بھی میرا خیال ہے اس وقت پوائنٹ ہوئی یہی تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے سن لیں. اور نواز شریف رول کرنے پھر آگے جاتے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ میرا آرگومنٹ ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپیہ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاضر آئی اسٹیبلش پرچے نہ کریں. ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی نہیں. یہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے. تو لہٰذا ہم اس میں رکابر نہ بنیں. آپ کو پتا کہ ایکسٹینشن ہو چکی تھی. یہ ٹیکٹیل موو ہے. نو سید. دالت نے آپ کے پاس بیج دیا تھا. کوٹ نے سیمبلی کے پاس بیج دیا تھا. نو نو. کیسے آپ ان چیزوں کو بتائیں ہیں. آپ کو پتا کہ ایکسٹینشن کب ہوئی تھی. ایکسٹینشن اگست میں ہوئی تھی. میں اس جیل میں تھا. اگست میں ایکسٹینشن ہو گئی. بغیر پارلیمنٹ کے ایکسٹینشن ہوئی تھی حضور. تو پھر آپ نے اس کو جائز قرار دیا. سن لیں. ایکسٹینشن ہو گئی. امریکہ کے دورے پہ جانے سے پہلے اور اس نے ایفیکٹ ہونا تھا نومبر سے. یہ ایکسٹینشن غالباً بیس یا بائیس اگست کو ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ کے دورے پہ بھی گئے تھے. ہوا یہ کہ انہوں نے ایکسٹینشن کر کے تو پرائم منسٹر کے جو ہے نا پرائم منسٹر کے اپنا نوٹ پہ انہوں نے نوٹ جاری کر دیا ایکسٹینشن کا. وہ بات میں پتا چلا کہ جناب حضور یہ تو کبینہ نے جو ہے وہ اس میں اپروول دینی تھی. یہ جب پوائنٹ اوٹ ہوا تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کبینہ سے اپروول کر کے پھر نوٹیفکیشن جاری کر دیا. وہ پھر پتا چلا ہو بھائی یہ اس طرح سے نوٹیفکیشن نہیں ہونا تھا. یہ کبینہ سے اپروول کے بعد پریزننٹ کے پاہ جانی تھی. تو یہ جب دو تین مرتبہ ایسے ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ نے پھر جو ہے وہ نوٹس لیا. جب کوٹ نے نوٹس لیا. کوٹ نے کہا پارلیمن میں جاؤ. ہاں سن نہیں. کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ پھر کیا کہ کوٹ نے یہ کہا کہ یہ ایکسٹینشن اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے مطلقہ لا کے در ہے. تاکہ پتا چلے کہ یہ کہاں سے اپروول ہونی ہے اور کہاں سے نوٹیفکیشن ہونا ہے. تو پتا چلا کہ لا تو موجود ہی نہیں ہے. ملٹری ایکٹ میں اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو پھر عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کریں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے یہ تو ہونی چاہیی تھی نا. اس میں کیا رکابر ڈالتے جی ہم. نہیں آپ ٹیکٹریکل کہہ رہے ہیں نا. تو ہم نے جو سن لے نا. سن لے نا. جو ہم نے لیجسلیشن کی ہم نے یہ لیجسلیشن کی. کہ تینوں کو اجازے دے جیے. نو 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 نو. ہم نے صرف جو لیجسلیشن کی جو پارلیمنٹ لیجسلیشن کی وہ صرف یہ تھی کہ پرائم میریسٹر کو. دی الیکٹڈ پرائم میریسٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ایکسٹینشن دے سکے. تو ہی وز الیکٹڈ پرائم میریسٹر. ابراہ وز الیکٹڈ پرائم میریسٹر. ٹھیک. تو آپ کی ٹیکٹیکل موو یہ تھی کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کو پھانسیاں چڑھا دی جائیں گے اس لیے یو ڈیڈ اٹ. نہیں وہ کہہ رہا تھا. یہ تو. آپ اس کی باتوں میں یقین ڈکھتے ہیں. کس نے کس کو چڑھانا تھا. لیکن بھرحال یہ آپ اس قسم کی زو میں نہیں گفتگو کرتے نا. ابھی آپ نے جو زو میں نہیں گفتگو کی اس کا بعد میں بہت مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کس نے کس کو چڑھانا تھا؟ اللہ کو پتا ہے نا. آچھا چلے. کیونکہ اس قسم کی زو میں نہیں گفتگو جب آپ کرتے ہیں تو یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. چلے پھر آگے کلتے ہیں. اسے زو میں نہیں بنا دیا جاتا ہے.